موسیقی بڑے بہت درہونا کوب تھا ایسا کوب ہم نے کبھی نہیں دیکھا اڑے خواب تو خواب ہوتا ہے اس کے کوئی عقیقت نہیں ہوتی ہے اڑے تم کو پتا ہے ہم نے کیا دیکھا ہمارا باپ کشتی کیچ رہا ہے کہہرے پانی میں کشتی ڈھوب رہا ہے ہمارا باپ بول رہا ہے آنے دو آنے دو پکر نہیں کرو اڑے تم کو اببہ کو سمجھانا تھا نا کہ سارا خواب سچا توڑی ہوتا ہے اڑے ہم اببہ کو کیا سمجھاوے پھر بھی ہم نے اس کو بولا کہ پریشان مت ہو پھر سچ پوچھو تو ہم بھی بہت پریشان ہو گیا ہے پھر لاش گھر کے قریب سے کیوں ملی کوئی اتنا بے وکوب ہونگا کہ قتل کرنے کے بعد لاش کو اپنا گھر کا پاس رکھے تاکہ شک اس پر ہی جاوے بات تو ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ کوئی سازش ہے سمجھتے ہیں نہیں ہم حقیقت یہی ہے میں آپ کی پریشانی بہر اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ایکشی میں نے واکیل کو بلائیا ہے فون کے کے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گی میڈم وہ وہ ٹیکسی والا پیسل کے کلاب ہی گبائی دے گیا ساپ ساپ جھوٹ بول رہا تھا اڑے تم پریشان ڈائی ہو اڑے یہ زندگی ہے اس میں الزام بھی لگتے ہیں ہڑے ہم تو رہی لکھتا ہے تقدیر کہ تقدیر میں سارا اچھا اچھا لکھ دے ہوئے اب تقدیر میں برا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن پھر تقدیر میں اچھا وقت بھی آتا ہے ہاں اکل مندی تو اسی میں ہے پر نہ کیس لڑے گی تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا اور زمانت میں بھی ٹائم لگے گا اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیسل کو اس کے بعد سزا ہو جائے اسی لیے وہ کوشش کر رہی ہے کہ سلا ہو جائے اور جان چھوڑ جائے ڈاڈی نے نکاح کیا ہے ان سے تو وہ اب میری ماما ہی ہوئی نا ہاں شاپنگ کروا رہی ہیں تو ماما کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے میں اس لیے ماما نہیں بول رہی چلو جس لیے بھی بول رہی ہو لیکن تم یہ سب پہن کر آخر جاؤ گی کہاں آپ اگر میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی دیکھیں اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں تمام ایکسپیکس پہ غور کرتی کہ کیا صورتحال ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اور اگر اس کے بعد بھی قاتل فیسری ہوتا تو اروج تم رو رہی ہو نہیں کچھ نہیں تم رو رہی ہو اور بول رہی ہو کچھ نہیں بتاؤ مجھے کیا ہوا کچھ نہیں وہ پس ریدہ نے آکر مجھے بہت 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 سناتی باتیں کہتی ہے کیا سوچ کے لائی ہو تمہاری ماما نے کیا سوچ کے لائی ہے کہاں پہن کے جاؤ گی کوئی بات نہیں یہ اس کا رویہ اس کی سوچ ہے لیکن اس کا رویہ بہت برا تھا دیکھو اروج ہی میرا دل تھا کہ میں تمہیں شاپنگ کروا ہوں تم نے تو میرے کہنے پر شاپنگ کیے نا اور اسے شاید یہی برا لگا اس لیے اس نے ایسا رییکٹ کیا دیکھو ہر کسی کا اپنا گصہ کرنے کا انداز ہوتا ہے ہو سکتا ہے ردہ بھی ان میں سے ایک ہو تم کیوں دکھی ہو رہی ہو دیکھو زندگی میں خوش انہنا چاہتی ہو نا تو لوگوں کے رویہ کو اگنور کرنا سیکھو لیکن وہ باہر کے لوگ نہیں ہیں گھر کے اندر کے لوگ ہیں نا کوئی کیسے اگنور کر سکتا ہے دیکھو اصل اگنور تو ہمیں گھر کے لوگوں کے بری رویہوں کو ہی کرنا پڑتا ہے بھار والوں کو تو ہم ویسے اگنور کرتے ہیں آجا چلو اب چھو پہن جاؤ اٹھو چلو شابش اٹھو ٹھے مہدار نے کچھ پڑتنا نہیں چاہہہہہہ ڈیا پنکو弄 اچھے دا کیا گاڑی مارا ہے یار ہم ابھی تو نیا لیں گا یہ تو سمجھے ایڈواس لی ہے سیڑ سے ہم نے اچھے دا ایک بات ہے سیڑ تھا بڑا کنجوس اسی لئے اتنا گھما رہا تھا کہ بھی تو نے گاڑی نکلوا لیا سیڑ سے نادر بھائی کو ٹیڑی مولی سے کی نکالنا آتا ہے بہت چانا بن رہا تھا سیڑ لیکن زیادہ تم سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہے ہم پھج جائے گا انہیں اس کا کال ریکارڈ کیا ہوا تھا ہاں ہرے وہ کابو ہرے وہ پتہ کر وہ اپنا ہرے دامتر نہیں کتنے بجے آتا جاتا ہے آسپدال سے ہرے ہم اس کو وہ دے گا ہرے وہ کیا بولتا ہے وہ آہ تھیراپ دے گیا ہرے وہاں دادا یہ تو انگلیش بولنا سکھ لیا ہے ہرے یہ جب ڈاکٹر نہیں ہمارا ساتھ آ جائے گا ہرے ہم بالکل بدل جائیں گا ہاں دادا یہ بات تو ہے ہرے یہ جو اپنا سیٹ نہیں ہے ہرے وہ بھی بڑا عاشق مزاج ہے ہرے اس کو اس لڑکی پر دل آ گیا ہے کون سا وہ میڈم جو اس کے ساتھ ہوتا تھا ہرے اس لئے تو ہم کو یہ گاڑی دی ہے کہ اس کو ہم سے کوئی کام پڑ سکتا ہے ہرے نادر دادا یہ عورت کا چکر نا اچھے خاصے مرد کرنا ایسی کا تیسی کر دیتا ہے ہرے ہم نادر ہوں جابو کیوں بھول رہا ہے اے چلی اے پراد اے تم کو نئے گاڑی کا کچھی بے چاہ پہ لاتا ہوں اے کارا بھی کلا ہوں گا اے بیٹو ہاں ہاں وہ اس میں بہت بزد ہوا گئے حالانکہ وہ میرے ڈیادی کو جانتا بھی ہے پھر بھی پتہ نہیں کہ اس بات کی اس نے اتنی عزت لگائی نہیں اے عزت یہی ہے میڈم وہ ہمارے پاس آتا رہا ہے ہم نے اس کو اس کا بہن سے ملنے نہیں دیا اور ہم کیا نہیں ملنے دیتا اس کا بہن کو دوس کو ملنے نہیں چاہتا تھا ہاں پتہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بدلہ لے رہا ہے اس کی باتوں سے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا دھوک ہے میڈم ہم کو بھی یہی لگتا ہے اصل بات تو یہی ہے کہ اسی نہیں خود اپنی بہن کو مروایا ہے اور مروانے والے بھی کوئی اور لوگ نہیں ہیں ہم کو اپنا لیاری کے علاقے والے لوگ لگتا ہے شاہد اگر اتنا پتہ ہے تو ان کے خلاف کروائی کیوں نہیں کر رہے بجائے اس کے کہ ہم ان کے آگے منتیں کرتے پھریں میڈم ابھی تو ہم کو فیصل کا بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہیں مل رہا ہم کاتل کے خلاف کیسے ثبوت لے کے آئے گا اچھا میں ایک کال اور کر کے دیکھتی ہوں اس سے دیکھتی ہوں کیا کہتا ہے کم سے کم اٹلیس فیصل کو بیل تو مل جائے وہ باہر تو آجائے اس کے گھر والے کتنا پریشان ہوں گے اس کے لیے پھر ہم کیا کرے ہم تو بے بس ہو گیا ہر طرف سے اچھا ٹھیک ہے میں کال کر کے دیکھتی ہوں اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر کل کوٹ چلے جائیں گے کم سے کم وہ فیصل کو بیل تو دلوا دے اس کے گھر والے بزرگ ہیں بچارے کتنا پریشان ہو رہے ہیں کس طرح سے کم سے کون باہر تو آجائے آہ میڈم ہم لوگ بھی پریشان ہی ہیں ٹھیک ہے پھر صبح ہی بات ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کہتی ہے میڈم وہ کہتی ہے وہ نہیں مان رہا ہے بہت کوشش کی لگتا ہے اس کا زد ہے کوئی ہم کو پتاتا نہیں مانے گا وہ چلو پھر کل عدالت چلتے ہیں بیل کرواتے ہیں اس کا ویسے بھی ان کے پاس کوئی ثبوت مبوت نہیں ہے اس کے خلاف بیل ہو جائے گا ہاں گل چلتے ہیں ابھی ویسے ہی دل عجیب سا ہو رہا ہے چلو یار موٹل بھی بند ہو یہ ہی تو میں سوچ رہی ہوں دیکھیں اگر اس طرح وہ میرے اور اروج کے رشتے پر سوال اٹھائیں گی کہیں دھوڑ نہ ہو جائیں مجھ سے ہمیشہ کے لئے ایوین کی انہیں ممہ کہنے پر بھی اتراز ہے اروج کو نہیں ریدہ کو اروج نے جب بتایا کہ ممہ کے ساتھ گئی تھی شاپنگ پر تو کہنے لگی اوہ شاپنگ کروا دی تو ممہ کہہ رہی ہو رشتہ تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے نا سو تیلی ماؤں والا بس تھوڑا سا روئیہ کا فرق ہوتا ہے جس کو جتنا موقع ملے لیکن یار تم کچھ بھی کہو مجھے خاتون بہت اچھی لگتی ہے مطلب ان کی باتوں میں ایٹیٹوڈ میں بہت پوزیٹیف وائپس آتی ہیں بس وہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ مان لیں تو آپ اتنا فورس کیوں کر رہی ہیں مجھے ٹھیک ہے صدام صاحب پھر میں کام کرتی ہوں میں ایک لائر ہائر کر لیتا ہوں اور کوٹ چلی جاتی ہے بس ہم سامنے آمنے بیٹھ کے ایک دوسرے سے لڑے ہوں گے اور یہ ہی ہوگا بہتر نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے تمام معاملات کو تیہ کر لیں موسیقا ایم ایم یں ہم لیکن مجھے ردہ کے روئیے کی سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیوں انہیں عروج سے جلسی ہے کیا کوئی بات ہوئی ہے کچھ کہا اس نے یہی کہ شاپنگ کر کے آئیے تو کہاں پہن کے جاؤگی اس قسم کی باتیں ارے اس کے لئے تو بھائی جان بھی ہر افتے شاپنگ کرتے ہیں اور وہ خود بھی جا کے ہر افتے شاپنگ کر کے آتی ہے اس میں کونسی ایسی بات ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور عروج کا تو مجھے پتہ ہے وہ پوچھتی نہیں کسی سے یہی تو میں سوچ رہی ہوں دیکھیں اگر اس طرح وہ میرے اور عروج کے رشتے پہ سوال اٹھائیں گی کہیں دھور نہ ہو جائیں مجھ سے ہمیشہ کے لئے ایون کی انہیں ممہ کہنے پر بھی اتراز ہے عروج کو نہیں ریدہ کو عروج نے جب بتایا کہ ممہ کے ساتھ گئی تھی شاپنگ پہ تو کہنے لگی اوہ شاپنگ کروا دی تو ممہ کہہ رہی ہو اگر آپ کسی بھی رشتے کو لالچ کی شکل دے دیں گے تو وہ رشتہ تو مشکوک ہو جائے گا ٹھیک ہے صبح میں بھائی جان سے بات کرتا ہوں پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے اپنے آپ کو پھر کوئی اوٹی سی دی بات نہ ہو جائے you don't worry relax میں نہیں چاہتی کوئی بھی ایسی بات ہو جس سے گھر میں بدمزگی ہو لوگوں کو تو کہنے کا موقع مل جائے گا میں ان میں سے نہیں ہوں جو باتیں گھر کی ادھر سے ادھر کر کے گھر کا سکون برباد کریں آپ کوئی ایسی بات مت کریے گا تو پھر چپ کر کے بیٹھے رہے پھر صبح وہ کچھ اُلٹی سی بات کہہ دیں گے نہیں میں اپنے طریقے سے بات کروں گی آپ پریشان نہ ہو اچھا تو پھر ٹھیک ہے جو حکم آپ کا حیرت کی بات ہے ایک طرف تو عروج اپنی ماں کو دیکھنا تک گوارہ نہیں کرتی اور دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ ساری کی ساری شاپنگ جہب مممہ نے کروائی میں نے بھی پوچھ لیا کھانسی والی مممہ یار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کمی پوری کرنے کے لیے اس کے قریب جانا چاہ رہی ہو بس کرو یار قریب ہونا چاہ رہی ہو ایسے پوری ہو رہی ہوتی نا ماں کی کمی تو اتنی ساری مثالیں نہ بنی ہوتی سوتیلی ماں کی یار اب سب کے سب تیک جیسی نہیں ہوتی نا رشتہ تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے نا سوتیلی ماں والا بس تھوڑا سا رویہ کا فرق ہوتا ہے جس کو جتنا موقع ملے لیکن یار تم کچھ بھی کہو مجھے ہاتون بہت اچھی لگتی ہے مطلب ان کی باتوں میں ایٹیٹوڈ میں بہت پوزیٹیف وائپس آتی ہیں تم نے وہ کہاوت نہیں سنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں یہ وہی والی عورت ہے بس کچھ دن انتظار کرو دیکھنا یہ کیسے گھر کا بٹوارہ کرواتی ہے بس کرو یار ممہ سے زیادہ کر لیں تمہیں ممہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو ایسے ہی لگتا تھا کہ اس نے انکل کو بھیکایا ہوا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ممہ کے الفاظ ہیں اور تمہیں پتہ ہیں ممہ کسی کی ایسے ہی تاریف نہیں کرتی چھا بس کرو بھئی سو جاؤ بند کرو یہ تاریفی سٹیشن اچھا اپنی لیاری وارے شہزادے کا تو بتاؤ بھاڑ میں جائے وہ شہزادہ منحوس کہیں کا بس اتر گیا عشقہ بھوت میں سے تمہیں ایک نئی بات بتاؤں کل اروج شام میں اسی سے بات کر رہی تھی کیا چان لے لوں گی میں اس کی ابھی تو تم کہہ رہی تھی بھاڑ میں جاؤ دیکھو کرن سچ سچ بتاؤ واقعی میں بات کر رہی تھی کیا نہیں میں مزاگ کر لی تنپی نا اچھا نا اچھا نا شاہد ہاتھی نہیں کرنی مجھے تنپسے اچھا نا سلام علیکم سدام صاحب میں جانتی ہوں کہ میں آپ کو بار بار ڈسٹرپ کر رہی ہوں لیکن بات امپورٹنٹ اتنی ہے کہ آپ کو کال کرنا پڑا ہے میرے لئے آپ کی ہر کال بہت امپورٹنٹ ہو چاہے بات ضروری بھی نہیں ہو حکم کریں آپ بس وہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ مان لیں تو آپ اتنا فورس کیوں کر رہی ہیں مجھے ٹھیک ہے سدام صاحب پھر میں کام کرتی ہوں میں ایک لائر ہائر کر لیتا ہوں اور کورٹ چلی جاتی ہیں بس ہم سامنے آم نے بیٹھ کے ایک دوسرے سے لڑے ہوں گے اور یہ ہی ہوگا بہتر نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے تمام معاملات کو تیہ کر لیں اگر آپ کے کسی سے معاملات خراب ہیں لیاری میں وہ میں حل کرا سکتی ہوں آپ کے لئے کسی نے آپ سے مز بیہیف کیا ہے کوئی بتمیزی کیا ہے وہ آپ سے معافی مانگ لے گا آکے لیکن کم سے کم خدا کے لئے پلیز تھوڑا سا اپنے آپ کو مولڈ کر لیں دیکھیں میں لیاری والوں کے لئے تو اپنے آپ کو مولڈ نہیں کر سکتا ہوں لیکن ہاں آپ کی ذات کے لئے میں خود کو بدل سکتا ہوں بولڈ کر سکتا ہوں بہت بہت شکریہ صدام صاحب یہ میرے لئے بہت عزاز کی بات ہے کہ آپ نے میری بات رکھ لی بس میں اب اپنے لوئر کو کال کر کے کوٹ کا ٹائم جو ہے وہ کینسل کر دیتی ہوں آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ سے بیٹھ کے بات ہو جائے گی کیونکہ فون پہ تو اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ چلے اب کیونکہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو کل پھر ہم کافی پیپے ہیں صرف کافی لنچ اور ڈنر بھی کر لیں گے لیکن ابھی تو آف کورس ٹھانک یو ٹھانک یو سومر صدام صاحب بس آپ یہ سمجھیں آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ مجھ پہ مجھ پہ ٹھانک یو ٹھانک یو ٹھانک یو ٹھانکی یو ٹھانک یو ٹھانک یو ٹھانک یو ٹھانک یو ہم بولی آتا لیکن پھر ہم کو یاد آیا تمہارا تو سیلیکشن ہے پٹوال کے لئے ہاں یار مگر 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 کچھ نہیں ہم کو پتا ہے تم پیسل کے لیے پریشان ہے لیکن پیسل بھی پریشان ہوگا اگر تم نے یہ چانس ممس کر دیا یا تم نہیں گیا صحیح سے پرپورم نہیں کیا اما نادر بھائی کا تو تم کو پتا ہے ہر کسی سے تو وہ لڑتا جھگرتا ہے تب ہی تو اس کا کسی سے بنتا بنتا نہیں ہے اب اگر ہم دونوں بھی اس کی بات سنے گا تو پورا لیاری میں ہم دونوں اکیلا رہ جائیں گا ویسے بھی اس کا وجہ سے کوئی ملتا جھلتا بھی نہیں ہے ہم سے آہ بات تو ٹیک کر رہا ہے تم ہم بھی یہی سوچ ہے ابھی لوگوں سے ملے گا جھلے گا تمہارا شادی بھی تو کرنا ہے ہاں میڈم ہم وہ کورٹ کی طرف نکالا تھا تو ہم نے سوچا آپ کو باتا دے آپ وہ وکیل وکیر سے بات کر لنا توڑا نہیں نہیں ابھی آپ کورٹ نہ جائیں سلطان صاحب میرے پاس سالی بھی ان سے بات ہوئی ہے ہو سرکتا ہے ہمارا کام ہو جائے تو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے کل ہم تو بالکل بول ہی گیا تھا اچھا چلو ٹیک ہے تیل کمپنی والا تیل سمندر میں پیکتا ہے مچلی سارا پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے اببہ ہم کل سے تمہارے ساتھ مچلی پکڑنے جائے گا ڈے کیا بولتا ہے تم ہمارا ساتھ جائے گا اور کیا چاہیے ہم کو اببہ یہ خوشی اب تمہیں روزانہ ملے گا اببہ سمجھو ہم نے پڑوال چھوڑ دیا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے اچانک سے سب بدل دیا تم اس کو بولتا رہتا ہے نا کہ کام کرو کام کرو تمہاری وجہ سے قربان ہی دیئے اس نے ہم کو تو بولا تھا ایک آخری چانس دیو کل تو اس کا وہ نہیں ہے کیا بولتا ہے وہ سیلیکشن ہاں بڑتی بولتے ہیں قسم قرآن کا ہم نے اس کا بات اس سے کوئی بات ہی نہیں کیا ہے ہم کو پتا نہیں اب پتا نہیں کسی نے اس کو کیا کہ دیا ہے ہم نے تو بالکل بھی اس کا بات بات ہی نہیں کیا اس سے ہم جا کر اسے پوچھتا ہے پوچھو کی کیا بجا ہے کیا بات ہے دیاور تم اتنا پریشان کیوں ہیں ہم کو بتاؤ اممہ بس ہم نے فیصلہ کر لیا ہے یہی تو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے ہمیں بتاؤ نہیں اممہ کسی نے کچھ نہیں بولا ہے بس ہمارا دوست پیسل قتل کے مقدمے میں اندر چلا گیا ہے اممہ اب ہمارے اندر حمت نہیں رہا ہے ہم دوست ایک دوسرے کی حمت تھے لیکن اب پیسل نہیں ہے اب کون ہماری خوشی میں شامل ہوئے گا ہم سلیک بھی ہو گیا تو کیا فائدہ کیوں بیٹا اتنے سالوں سے تُو لڑ رہا ہے اب اچانک تیرا اممہ جواب دے گیا کوئی نہ کوئی تو بات ہوئیں گا نا اڑے کیا بول رہا ہے اممت نہیں ہے اتنا جلدی اممت آر گیا کیا ہو گیا تیرے دوست کو مقدمہ ہوا ہے نا کوئی جرم ثابت تو نہیں ہو گیا چھوٹ جائیں گا ادھر سے نہیں تو کوٹ سے چھوٹ جائیں گا پھر کیا کیا تیرے کو یہ چانس ملے گا شاید نہ ملے مگر ہمارا دوست اڑے تمہارا دوست جیل بھی چلا جائیں گا نا تو یہ ہی چاہے گا کہ تم بڑا آدمی بن جائے اپنے ملک کے لئے کھیلے اور جب تم سے لوگ پوچھے تو تم بتائے کہ تم لیاری سے ہے صحیح بول رہا ہے اببا پر ہمارا دل بہت پریشان ہے فیصل کے لئے اڑے تم ایسا کرو فیصل سے جا کے پوچھو وہ کیا بولتا ہے پولیس والا تمہیں اس سے ملنے تو دے گا نا وہ تو یہی بولے گا کہ ہم جاوے میچ کھیلے اور ٹیم میں سلیکٹ ہو جاوے ہم سارا دوست ایک دوسرے کا کامیابی چاہتا ہے تو بچہ پر یہ چانس کیوں زائع کرتا ہے ہمارا دل کہتا ہے کہ تُو بڑھتی ہو جائے گا پاکستان کی ٹیم میں کھیلے گا ہمارے ملک کا ہمارے علاقے کا نام روچن کریں گا تم ہم سے وعدہ کرو تم کل چاہے گا اور تل سے کھیلے گا ایسا کھیلے گا کہ سب حیران رہ جائے ہاں آ بچہ بس یہ مت مت کر موسیقی 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 ہاں تم کو جانا نہیں تا آج تم کو یاد تھا ہم بھولیا تھا لیکن پھر ہم کو یاد آیا تمہارا تو سیلیکشن ہے پوٹبول کے لئے ہاں یار مگر 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 کچھ نہیں ہم کو پتا ہے تم پیسل کے لئے پریشان ہیں لیکن پیسل بھی پریشان ہوگا اگر تم نے یہ چانس مز کر دیا نا یا تم نہیں گیا سائی سے پرپورم نہیں کیا تو نہیں نہیں ہم بہت جم کے پرفورم کرے گا اور سیلیکٹ ہوئے گا ہاں ضرور ہوگا انشاءاللہ تم پھر دمانت کیلئے جا رہا ہے نا کوٹ وہ ہم چلے جائے گا تم اس کے لئے پریشان نہ ہو تم بس پوکس کر اپنا پوٹبول پر ہم پوٹبول پر پوکس کرے گا چلے ہم چلے وہ دلاور گیا ہے پاکستان ٹیم میں سیلیکشن کے لئے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا بات ہے بڑا خوشی کا بات ہے کہ ہمارا بھائی پاکستان ٹیم میں کیلے کے واسطے کیا ہے بہت اچھا کیلتا ہے ہمارا دلاور ہاں صحیح کہہ رہا ہے پھر کپی پریشان تھا تمہاری وجہ سے جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ہم نے سمجھایا اس کو بہت اچھا کیا تم نے اس کو سمجھایا کہ وہ جائے اور ویسے بھی اس سے کیا پرک پڑتا ہے کیا ہم باہر ہیں کیا ہم اندر ہیں سمجھا کر بھیجا ہے ہم نے اڑے انشاءاللہ تم دیکھنا وہ ضرور کامیاب ہوئیں گا گھر ہم چلتا ہے آلیا میڈم بھی کوشش کر رہا ہے تم پریشان نہ ہو ٹیک ہے جاؤ تم ٹیک ہے ہلو جی شاہ صاحب ہاں میڈم ہم وہ کوٹ کی طرف نکلتا تھا تو ہم نے سوچا آپ کو بتا دے آپ وہ وکیل وکیل سے بات کرلو نو توڑا نہیں نہیں ابھی آپ کوٹ نہ جائیں صدام صاحب میرے پاس سارے میں ان سے بات ہوئی ہے ہو سکتا ہے ہمارا کام ہو جائے تو کوٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے میڈم یہ تو بڑا اچھا بات ہو جائے گا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے صاحب دعا کریں کہ کچھ ہو جائے ٹیک ہے ہاں میڈی بات ہوتی ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ٹیک 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 موسیقی امم ہم سنئے پہسل کو اب پک کا جیل ہائیں گا ام ہم سای remix کہتا ہے ہم سای کر رہا تھا بہت شکوہ کر رہا تھا بول رہا تھا اتنا بڑا آدسہ ہو گیا تم کو پہلے آنا چاہیے تھا تو اممہ تم بھی تھوڑا پہلے چلا چاہتا نا کیسے چلا جاتا تم کو نادر کا نہیں معلوم ہے وہار بات پر امپر چکتا ہے ان لوگوں سے اس کا بلکل بھی نہیں بنتا ہے ہم کو منع کرتے ہیں ان سے زیادہ بات چیت نہیں رکھنے کا ابھی کیا کرے نادر کو دیکھے یہ مولیداروں کو اممہ نادر بھائی کا تو تم کو پتا ہے ہر کسی سے تو وہ لڑتا جھگرتا ہے تب ہی تو اس کا کسی سے بنتا بنتا نہیں ہے اب اگر ہم دونوں بھی اس کی بات سنے گا تو پورا لیاری میں ہم دونوں اکیلا رہ جائیں گا ویسے بھی اس کا وجہ سے کوئی ملتا جلتا بھی نہیں ہے ہم سے آہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے تم ام بھی یہی سوچے ابھی لوگوں سے ملے گا جلے گا تمہارا شادی بھی تو کرنا ہے اممہ ہمارا شادی تو چھوڑو پہلو نادر بھائی کا دیکھو تاکہ کچھ بہتر ہو جائے کوئی کام کاش کرنے لگے کیسے سوچے اس کا شادی کے بارے میں وہ تو اس ڈاکٹر نہیں کو پسند کرتا ہے ہم سے زد لگا کے بیٹھا ہے کہ رشتہ لے کر جاؤ اس کو مناؤ ابھی تم بتاؤ وہ ڈاکٹر نہیں ہے کیسے مانے گا پڑا لکھا ہے اس کا بھائی بھی پڑا لکھا ہے بات تو تمہارا ٹھیک ہے اممہ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ نادر بھائی کو لیاری والا اچھا نہیں سمجھتا ہے اس کو بولو کہ کوئی کام کاش کرے کچھ بہتر ہوئے آرے کتنا سمجھاوے اس کو اممہ تا نہیں لگا سکتا اس سے وہ ہمارا بات نہیں سنتا ہے تم کو تو معلوم ہے اچھا اممہ اب ہم کو تو دیر ہو رہا ہے امم تو سکول جا رہا ہے تم تو ناشتہ بھی پورا نہیں کیا ہے اممہ ٹھیک ہے بس دیر ہو رہا ہے بچہ لوگ انتظار کرتا ہوئیں گا چلو چلو جاو ٹھیک ہے اممہ آہ اللہ کیا بات ہم جاتے چلو خدا وز آہ آہ جاو یہ پیسل کس چکر میں پاس گئے ایک طرف تو آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اصل قاتل کو معاف کر دوں تو پھر آپ مجھے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں قاتل کو دون دوں یہ دونوں بہت الگ باتیں ہیں آلیا جمل صاحبہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں ایک بات کر لیتا ہوں کیا آپ پلیس پیسل کو معاف کر سکتے ہاں ہوئیں گا ضرور ہوئیں گا ہمارا بیٹا ہی کھلاڑی پیدا ہوا ہے اس نے پوری زندگی کوئی کام نہیں کیا اس نے صرف فوٹبال کے لیے زندہ رہا ہے ہمارا بیٹا ماں کا یہی اعتماد پچھے کو کامیاب بناتا ہے ہمارا شادی نہیں ہے جی دلاور صاحب کیا سا لگ رہے آپ کو پاکستانی فوٹبال کا کھلاڑی بننے کے بعد ہم کو بہت خوشی ہو رہا ہے ہمارا بچپن سے یہی تو ہے خواب تھا صدام صاحب میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے کو ختم کر دیں لیکن میری اس بات کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اصل قاتل ہے آپ اسے معاف کر دیں ایک طرف تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اصل قاتل کو معاف کر دوں تا پھر آپ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں قاتل کو دوں یہ دونہ بہت الگ باتیں ہیں آلیا جمال صاحبہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں ایک بات کر لیتا ہوں کیا آپ پلیس فیصل کو معاف کر سکتے آپ ذرا اپنی بات پر غور کریں اب ایک بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بہن کے قاتل کو معاف کر دیں اور ہمیں دیکھیں کہ ہم آپ کی بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ ہم نے گھر بھی دیا ریلی تب ہی تو میں آپ کی آفیس میں دوسری بار آکے بیٹھا ہوں تھانکیو سو مرسا دام ساکھا اچھا اب بتائیں چائے کافی کیا پیئے گے آپ کی خوشی بھی تھی اور آپ کی زد بھی اس لیے ہم نے ہار مان لی میں آپ کی بے حال شکر گزار اچھا اب تو ہم چائے یا کافی کچھ پی سکتے ہیں جواب آپ ٹھیک ہے میں مروباتی ہوں دو اچھی سی چائے بنا کے بیٹھیں جی دوستو جیسے کہ آپ پاکستان میں فوٹبال ٹیم میں دھوا دھار انٹری مارنے والے دلاور کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ چکے ہیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دلاور سیلیکشن کے بعد پاکستانی فوٹبال ٹیم کی اہم کھلاڑی بن گئے ہیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دلاور اس وقت یہاں پر نہیں موجود ہیں اس سے پہلے ہم ان کی گھر پر پہنچ چکے ہیں تاکہ ہم آپ کو یہ بتا سکے کہ اس چھوٹے ایریے میں بھی بڑے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ دلاور اپنے گھر پہنچے ہیں جب تک دلاور صاحب خر آتے ہیں ہم ان کے گھر والوں سے ملتے ہیں اور ان کے تاثرات جانتے ہیں جب تک آپ ہمارے ساتھ رہے گا جی شاہد جی صدام صاحب نے ایکشلی ہماری ریکویسٹ مان لی ہے ہاں تو میں سوچوں کہ لوئر سے بات کروں جو بھی کاغزی کا اروای ہے وہ کر کے آ جائیں گے پھر ہم بھی تھانے آ جاتے ہیں اور آپ بھی تھانے آ جائیں نہیں نہیں شکریہ تو صدام صاحب کا ہے میں نے تو سب اپنا فرز نبھایا ہے اچھا چلو میں پھر فون رکھتیم ٹھیک ہے بھئی کس بات کا انتظار ہے جا کے خوشخبری سناو فیصل کو ٹھیک ہے چلو ملکات ہوتی ہے پھر بہت خوش ہے بس اب آپ چائے ختم کر لیں پھر تھانے جلتے ہیں جی بلکو ٹھیک جیسے آپ چائے آپ دلاور کی ماں ہیں؟ آپ دلاور کی ماں ہیں آپ کو پتہ ہے دلاور آج کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے امارا بیٹا پاکستانی ٹیم میں بھرتی ہونے گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہو جائے گا بھرتی؟ ہاں ہوئیں گا ضرور ہوئیں گا امارا بیٹا ہی کھلاڑی پیدا ہوا ہے اس نے پوری زندگی کوئی کام نہیں کیا اس نے صرف فوٹبال کے لیے زندہ رہا ہے امارا بیٹا ماں کا یہی اعتماد بچے کو کامیاب بناتا ہے آپ کا بیٹا بھرتی ہو گیا ہے ہی ہم نے تم کو بولا تھا نا کہ ہمارا دلاور ہو جائے گا اب کیا ہو گیا بہت بہت شکریہ تمہارا اب ہم کیا کرے؟ ہم اس کے اببہ کو بتاتا ہے بس ہم کیا کرے؟ تو جی ناظرین دیکھا آپ نے کہ ایک ماں کی کتنی خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا کامیابی کی منزلوں کو چھو رہا ہوتا ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں دیکھتے رہیے ہمارا شادی نہیں ہے جی دلاور صاحب کیسا لگ رہے آپ کو پاکستانی فوٹبال کا کھلاری بننے کے بعد؟ ہم کو بہت خوشی ہو رہا ہے ہمارا بچپن سے یہی تو ہے خواب تھا اب تو آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں گے یہاں رہنا پسند نہیں کریں گے نہیں ہم یہی رہوں گا ابھی نہ صحیح لیکن کچھ عرصے بعد سب یہی کرتے ہیں باقی سب کا تو ہم کو نہیں پتا ہے لیکن جو خواب ہم نے اپنے علاقے کی ترقی کے لئے دیکھا اس کو ہم پورا ضرور کروں گا مڑھتے دم تک یہی رہوں گا تو دیکھا ناظرین آپ نے یہی ہوتا ہے جذبہ یہی ہوتا ہے جنون ایک بڑا آدمی بننے کے لئے دلاور بھائی دلاور بھائی تو دیکھا ناظرین آپ نے دلاور کی لائف میں ایک اور ٹویسٹ آگیا ہے یہاں کوشی کی خبر اور وہاں اس کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے تو دیکھتے رہیے نیوز چینل ہمارا اچھی بات ہے کہتے ہیں کہ بدلہ لینے سے ماف کر دینے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ویسے میں اس کے دادا کو جانتا ہوں بہت اچھے انسان ہے ویسے تو ریپیٹیشن اس کی بھی بہت اچھی ہے پڑا لکھا ہے میں نے اسے ماف نہیں کیا آپ نے شاید میری بات غور سے نہیں سنی جی جی میں نے سنی بھی ہے اور سمجھ بھی لی اے فیصل اے فیصل اے تم لوگ آگیا اے فیصل اے فیصل کیا ماں اے دیکھو کون آیا ہے میں نے آپ سے کہا ترہا سب ٹھیکو جائے سب ٹھیکو اب کو پتا تھا تم ہمارے لئے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گا ہمارے بچائے اللہ کا ذاکھنا ہے وہ کہتا تھا ہمارا دادا آیا اس کے قاب میں اس کا کشتی کھیج کے لے جا رہا ہے ہم نے اببا کی بات پہ یقینی نہیں کیا اب سمجھا یہ قاب ہے اور کچھ نہیں اے کاش اب اپنے اببا کو روک لیتا ہے سبر کر دلابر ہم لوگ کیا کر سکتا ہے اس میں آپ یہ تو اللہ کا مرضی ہے راتوں کو ٹر کے اٹھ جاتا تھا ہم کو بولتا تھا کہ ہم مر جائیں گا ہم نہیں بچیں گا ہم اس کو بولتا تھا تم کو کچھ نہیں ہوئیں گا چھپ ہو جاتا تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ وہ اس گھر میں کوئی دن کا مائی مہا بڑا داڑے مار مار کر رو رہا تھا بولتا تھا مرنے سے پہلے اس سے بار بار بولتا تھا کہ وقت توڑا ہے وقت توڑا ہے ہم سنائے کہ دلاور بھی سیلیکٹ ہو گیا بار ملک جایا کرے گا کھیلنے کے لئے اس بات پر تو اور رو رہا تھا بولتا تھا بیٹے کا کشی دیکھ کر جاتا ٹی وی میں بھی دکھا رہے تھے کہ بہت اچھا کھیلتا ہے سارا چینل والا اس کی قبر چلا رہا تھا دلاور چاچا کی وفات سے بہت افسر تھا ہے ہم سب بہت دکھ میں ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے اور مننا تو ہم سب نہیں ہیں نا ایک بات سوچا ہے پیسن تم نے یہ قریب کو موت کتنا چل دی آتا ہے کتنا سسدہ بھی دراصل آپ نے میری بات مان کے مجھ میں بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں احسان فرموج تو ہوں نہیں اپنے محسنوں کو میں یاد رکھتی ہوں اچھا لگا یہ سن کر دراصل مجھے آپ کا پتانا یہ تھا کہ میں لیاری میں فلاہی کام کرنا چاہ رہی ہوں ایکشلی میں بھی آپ کو اسی لئے فون کر رہا تھا کچھ پلان ہے میرے ذہن میں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا موسیقی 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 یار میں سب کچھ واریں گے عشق میں بازی ماریں گے چاہت کی ہر بات ہسیں دوسر نہیں تو کچھ بھی نہیں ملزل تک تو جانا ہے رستہ بڑا پرانا ہے لیاری سے کماری دنیا سے گبرانا کیا مہنت سے شروانا کیا اب مڑ کرنا دکھے گے جیدے گے ہم جیدے گے ہر خطرے کو ناپ لیا رستہ ہم نے ناپ لیا ملزل ہم نے ہے تاری لیاری سے کماری